اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا اکبر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا چونکہ آج جمعہ کا دن آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم کرتے ہیں پاک بھارت ٹاکرا یعنی پاکستان سے مہمان اینالیس کسی طارف کے جو محتاج نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور سرد پر بھارت سے بھی ہمیں وہاں سے مہمان جوائن کرتے ہیں ہم ڈسکرس کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے مسائل اور پورے ہفتے کی سیچویشن کو ڈسکرس کرتے ہیں کہ کیا وہاں چلتا رہا کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر ہم آواز اٹھانا نہیں بھولتے ہیں اچھا گفتگو کا آغاز میں زیادہ ہمیں سب آپ سے کرنا چاہوں گی اب یہ کچھ دیر پہلے میں ایک بریکنگ نیوز پڑھ رہی تھی کہ جب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد چونکہ ہم تمام ہم سائے وہ مالے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں جو کہ کرنے بھی چاہیے بہت اچھی چیز ہے بڑی پوزیٹیو چیز ہے لیکن بھارت کے ساتھ آپ تے کہ واقعی مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا ایون الیکشن کے بعد بھی اگر ہم بات کریں زیادہ اندرا گاندی جب نائنٹین سیونٹی ون میں ایس پاکستان کو توڑا تو اس کے بعد کہتی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو بے آف بنگول میں غرق کر دیا ان لوگوں کے اوپر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے ایک ہزار سال مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو ڈسلوج نہیں کر سکے انگریزوں نے مسلمانوں کو ہٹایا ہندووں نے مسلمانوں کو نہیں ہٹایا اور پھر ان کی دوسری بڑی ڈیفیٹ یہ ہوئی کہ یہ پاکستان سان کا بننا روکنا چاہتے تھے یہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے وہاں یہ ultimate humiliation جو ان کو ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کی بھارت ماتا کو توڑ کر تین حصوں میں تقسیم کر دیا جنتے ہوئے دیئے کو پروانے کیا پجھائیں گے اور جو مردوں کو نہیں جلا پاتے وہ جندوں کو کیا جلائیں گے میرا ہندوستان جندہ بات تھا ہے اور نہ ہے کیا اور آج بھی تین حصوں میں ہی ہے چاہے وہ بنگلہ دیش بن جا سو یہ وہ تاریخی ذلتیں ہیں جو ایک ہزار سال اور اس کے بعد پاکستان کا بن جانا اور پاکستان کا ہر وقت ان کے سامنے کھڑا ہونا our very existence is a sign of ultimate humiliation for them which they can never accept ہم ہندوستانیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کا وجود ہے دنیا جانتی ہے کہ پٹوارے کے وقت ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پیسر کرو روپے دیئے تھے تب جا کر آپ کے سر پت ترپال آئی تھی برسات سے بچنے کی حیثیت نہیں اور گولی باری کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کو زیادہ میں صاحب تو جو کچھ بولتے ہیں ان کے پاس کوئی پروپ نہیں ہوتا پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے پڑھتے ہیں کہ ایک ہزار سال کی گولامی کا ایک ہزار سال کون سی گولامی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا انڈیا میں سکس ہنڈرڈ ایڈی کے بعد آیا اسلام ٹھیک ہے ڈیلی میں رول کر رہی تھی اور یہ مغل ایمپائر صرف لال کے لئے تک پہنچ چکی تھی ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہسٹری کبھی پڑھ ہی نہیں ہے دوسری چیز انہوں نے بولا کہ اندرہ گاندی نے بولا کہ ہم نے پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش بنا کر کے ایک ہزار سال کی گولامی کا بندہ لیا وہ کہاں سے پڑھ کے آئے کون سی بک میں کیونکہ یہ تو وہاں پارلیمنٹ میں تھے نہیں انہوں نے کہیں بک پڑھی ہوگی نا اس بک کو کوٹ کر دیں انہوں نے تو کبھی کوٹ نہیں کیا یہ پتہ نہیں کہا جیل سب آپ یہ پوائنٹس لکھتے جائیے گا جائے زین صاحب آپ نے ابھی ابھی ایک سٹریٹمنٹ دیا تھا دونوں میں سے ایک کو ختم ہونا پڑے گا تو آپ ختم ہونے کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ انڈیا کی پاور اتنی ہے کہ وہ آپ اسے پاکستان نہیں ختم کر سکتا دوسری چیز انہوں نے بولی کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا انڈیا کی پاور اتنی سیاہ دیا تو انڈیا کی تیاروں کی پاور کیوں ختم ہو جاتی تیاریں کیوں گر جاتے ہیں تیاروں میں بھی تھوڑی پاور ڈال دیا تیاروں پہ بھی میں آؤں گا پہلی چیز ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا آپ نے کتنے بنایا انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ آپ کے پاس دس پس انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ آپ کے پاس دس پس ہندو تھے آج کتنے پرسنٹ ہیں انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ انڈیا میں آٹ پرسنٹ مسلمان تھے آج پندرہ پرسنٹ اگر ظلم سیکر مسلمان بڑھ رہا ہے تو میں ان کی بات نہیں ماننا چاہوں گا اگر ظلم کر رہے ہوتے تو مسلمان کم ہوتے ہیں انڈیا میں آج پندرہ پرسنٹ ہیں کیسے ہیں کونسا ظلم ہو رہا ہے چار میں چار پریزڈنٹ گنوا سکتا ہوں آپ نے آگے اتنے منسٹرز گنوا سکتا ہوں چیف جسٹس گنوا سکتا ہوں وائس چیف آف آرمی سٹاپ نصر ادین شاہ کے بھائی جمیل ادین شاہ آپ کے کتنے آرمی کے وائس چیف آف سٹاپ تھے ہندو آپ منورٹیز کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ اب جین حمد ہمیں بتائیں گے ان کا دماغی صرف اس چیز سے بڑھا ہوا ہے کہ میں سوپیڈیورٹی کمپلیک سوپیڈیورٹی کمپلیکس کتا ہو جانے چاہیے زین آید صاحب آپ کا اس کے بات بھی آپ کو نہیں سمجھنا آج بھی آپ وہی بات کرتے ہیں کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کیجئے کہیں سے پڑھ کے بولا کیجئے بینہ پڑھے کچھ بھی بول دیتے ہیں زیدہ می صاحب زیدہ می صاحب ٹھیکے میں آپ سے جواب چاہوں گی ڈی جس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکیں گے اور یہ جو ساری بات ایک ہزار سال آپ غلام رہے ہیں مغنوں کے غلام بھی رہے ہیں غوری کے خلجی کے عبدالی کے ان سب کے آپ غلام رہے ہیں محمد بن قاسم کے آپ غلام رہے ہیں آپ کو ہم نے کونکر کیا ہے تلوار کی زور پہ تیرے ساتھ ساتھ اور دنیا کو معلوم ہے کہ تیرے ملک میرے ملک سے پیدا ہوا ہے اور ساتھ تمہیں معلوم نہیں کہ تم اپنے باپ سے بات کر رہا ہے